نمازکار گہتری جوتیس کے اندر میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے مہا اپائی کے بارے میں بتاؤں گا جسے سبھی چھوٹی بڑی سمجھتیاں میں ہر کوئی بیکتی کرتا ہے کوئی بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے بسے اس طور پر ہندو دھرم میں کینٹو یہ جو اپائی ہے وہاں اکثر لوگوں کا نصفل ہو جاتا ہے چند لوگوں کا ہی یہ اپائی سفل ہو جاتا ہے اس کے پیچھے کا کارن ہے کہ اس کا جو پہلا چرن پہلا سٹیپ بیکتی جو اٹھاتا ہے وہ گلت اٹھاتا ہے جس وجہ سے اس کے نسکام بھاو دوارہ بھی کیا گیا یہ اپائی اسے پھل نہیں دے پاتا ہے تو جانتے ہیں کہ یہ اپائی آنکھر ہے کیا ہم گھر میں ہوں باہر ہوں کہیں بھی ہوں ہمیں کبھی بھی کوئی سمجھتیاں ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے پربو کا سمرن کرتے ہیں اور پربو کے مندر میں کسی دیوستل پر جاتے ہیں اپنی منو کامنا کو وہاں پر بولتے ہیں یہی وہ سب سے بڑا سرل اور آسان اپائی ہے جسے ہر کوئی بیکتی کرتا ہے کوئی بھی بیکتی ایسا نہیں ہوگا جو مندر پہ نہیں گیا ہوگا وہ مندر کے بغل سے بھی گجرتا ہوگا تو بھی اگر وہ مندر میں نہیں جانے والا ہوگا تو بھی اپنی منو کامنا کو عوض سے ہی پرکٹ کرتا ہوگا اور پراتھنا کرتا ہوگا کہ ہے پربو ہے ماں میری منو کامنا کو تم عوض سے ہی پورن کرو کیونکہ یہاں ہر بیکتی کی ایک اچھا رہتی ہے وہاں اس کے پاس سب کچھ بھی ہو جائے گا تو بھی وہاں بھگوان کے پاس اپنی چیزوں کو ماغنے کی اچھا عوض سے ہی پرکٹ کرتا ہے کنتو اس میں اس بیکتی کے دوارہ اٹھایا گیا پہلا سٹیپ جو وہاں مندر پہ جاتا ہے وہی غلط پوائنٹ ہے باقی اندر پہ آپ کام دوارہ پویا کریں یا نسکام دوارہ پویا کریں وہاں کہیں نہ کہیں آپ کے کام ہی آئے گی کیونکہ یہاں کلیوب ہے کنتو اس سے پہلے جب ہم مندر میں پرویس کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی ایسی بڑی بھیانک بھول کرتے ہیں جس وجہ سے ہماری بڑی سے بڑی پوجہ بھی نصفل ہو جاتی ہے وہاں بھول آنکھر ہے کیا پورواجوں کے سمئے سے ہی یہاں بات پرچلیت ہے بدوانوں کا بجرگوں کا ماننا ہے کہ یدی جب کبھی بھی آپ مندر چاہتے ہیں کسی ادیس سے منو کامنا سے یا بینا ادیس سے کے تو جب بھی آپ مندر کے نکٹ پہنچتے ہیں مندر میں پرویس کرتے ہیں یا مندر کے بگل سے بھی آپ گجر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تین سٹیپ پیچھے لے لینا چاہیے یعنی تین قدم آپ پیچھے ہو جائیے اس کے بعد آپ مندر میں پرویس کر سکتے ہیں یا وہاں سے گجر سکتے ہیں اس کے پیچھے کا کارن یہ مانا جاتا ہے کہ جو تین قدم واپس لیے وہ تین قدم تین لوکوں کے پرمان ہیں پاتال لوگ، مرتلوک اور سورگ لوگ ان تین لوکوں کے پسچات ہی بھگوان اس پر کوئی بھی دیوی دیپتہ کا نیوازستان مانا جاتا ہے ہماری پوجا پاٹ آرادھنا تب تک سپل نہیں مانی جاتی ہے پون سپل جب تک ہم ان تین لوکوں کا بھرمن کرنے کے پسچات بھگوان تک نہیں پہنچتے ہیں تو اس لیے یہ تین قدم تین پرمان کے طور پر مانے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دھرتی لوگ پر تو ہم صرف مہمان ہیں چند سمجھ کے یہاں ہمارا گھر نہیں ہے تو جب بھی آپ مندر پہ جائیں عوض سے ہی تین قدم پیچھے لے لیں اس کے بعد آپ مندر میں جائیں آپ جو بھی وہاں پر کو پوجا پاٹ آرادھنا یا منو کامنا آدھی کریں گے وہ عوض سے ہی آپ کی سفل ہوگی تو یہاں جانکاری تھی کافی وشوشنی پرچلیت یہاں جانکاری اپائے تھا یادی آپ لوگوں کو بھی یہاں پسند آیا تو ویڈیو کو آپ جرور لائک کریں اور آگے بڑھا کر آپ سے جرور سیئر کریں کیونکہ بہت سے لوگ ایسی بھول کرتے ہیں جس وجہ سے ان کی منو کامنا یا جو بھی ان کا ادیس سے ہوتا ہے پونڈ نہیں ہو پاتا ہے ایک بار ٹرائ کرنے میں کچھ نہیں ہے پریوک کرنے میں کچھ نہیں جاتا تو جو لوگ چینل پہ نئے آئے ہوں گے تو ان سے ہمارا بینم برندی ویدن ہے جانکاری آپ کو پسند آتی ہے تو آپ چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ایسی ہی جانکاری کے ویڈیو لگاتار پرابت کرنے کے لئے نوٹی پیکیشن بیل بیل آئیکن کو اوز سے ہی دبائیے تو ملیں گے ایسی کسی جانکاری کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار جائے سری رام جائے سری کرشنا اوم نمات سیوا